اسلام علیکم ایوریون ویورز ایڈوکیشن اپٹیٹس پر ویلکم کرتا ہوں آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ پنجاب ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ڈسٹرکٹ ٹرینر کی شاندار جوبز اناؤنس کی گئی ہیں پورے پنجاب سے میل اور فیمیل اپلائی کر سکتے ہیں کتنی پوزیشنز اناؤنس کی گئی ہیں کیا کوالیفکیشن ریکوائیڈ ہے اور آپ لوگ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں یہ تمام تر ڈیٹیلز آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل ایڈوکیشن اپٹیٹس پر نئے ہیں تو ویڈیو کے نیچے آپ کو ایک ریٹ بٹن مل جائے گا اسے پریس کریں چینل سبسکرائب کر کے بالا آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والی جوب اپٹیٹس کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں تو چلیے ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں یہ تو آپ میرے سامنے ایڈورٹائزمنٹ دیکھ سکتی ہیں یہ نون فارمل ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب کی طرف سے یہ جوبز اناؤنس کی گئی ہیں اور آپ کو یہاں پہ دیکھ لیں جی اس کا نام ہے جی ڈسٹرکٹ ٹرینر ٹھیک ہے اس کا جو سکیل ہے وہ سولما ہے بی پی یا سی بیسک پیس سکیل جو ہے وہ سکسٹین ہے اور نمبر اور پوزیشن کی بات کریں تو پورے پنجاب کے اندر چھتیس پوزیشن ہیں ٹھیک ہے چھتیس سیٹے ہیں اور پورے پنجاب سے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اب فردہ ہم جو ہے وہ کوالیفکیشن کی طرح بڑھتے ہیں کہ کیا کوالیفکیشن ریکوائیڈ ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتی ہیں ماسٹرین ایڈوکیشن جنہوں نے ایم ایڈوکیشن کیا ہے یا بی ایس اونرز ایڈوکیشن میں کیا ہوا ہے یا ایم ایڈ کیا ہوا ہے یا ماسٹر ڈگری کسی میں بھی کی ہے لیکن ساتھ میں بی ایڈ کیا ہوا ہے تو وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اگر میں جنرل کوالیفکیشن کی بات کروں یہاں پہ تو سولہ سالہ ایڈوکیشن والے اپلائی کر سکتے ہیں یا تو ماسٹر ایم ایڈوکیشن کیا ہو ساتھ میں بی ایڈ کی ضرورت نہیں ہے یا ایم ایڈ کیا ہو یا پھر کسی بھی ڈگری کے اندر ماسٹر کیا ہو لیکن ساتھ میں بی ایڈ کیا ہو ڈیڈ سالہ ٹھیک ہے وہ لوگ جو ہے وہ ڈسٹرک ٹرینر کی پوزیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں منیمم ایکسپیڈنس کی بات کریں تو ایک سال کا جو ہے وہ پوسٹ ریلیونڈ ایکسپیڈنس ریکوائیڈ ہے اور ایج لیمٹ کی بات کریں تو اکیس سے تیس سال والے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے اندر ایج ریلیکسیشن شامل کریں تو میل جو ہیں وہ مرد حضرات اکیس سے پینتی سال تک اور جو فی میل ہیں یعنی کہ خواتین وہ اکیس سے اٹھتی سال تک اپلائی کر سکتی ہیں اوکی ہو گیا نیکس پہ بات کر لیتے ہیں اینی ویئر ان پنجاب یہ ہے جی پوسٹنگ لکھا ہے پلیس آف پوسٹنگ آپ کی کہاں پہ ہوگی تو پنجاب میں کہیں پہ بھی ہو سکتے ہیں یعنی آپ کے ڈسٹرک کے اندر آپ کھانے وال سے ہیں آپ ملتان سے ہیں آپ فیصلہ باز سے ہیں توپا ٹیک سنگھ ہے لاہور ہے یعنی کہ آپ کا جو بھی ڈسٹرک ہے ڈسٹرک آپ کے قریبی ڈسٹرک کے اندر جو ہے وہ آپ کی پوسٹنگ ہوگی لیکن انہوں نے یہ لکھا ہے اینی ویئر ان پنجاب اگر آپ کی قریبی ڈسٹرک میں نہیں ہوتی تو تھوڑا سا دور والے ڈسٹرک کے اندر ہو جائے گی لیکن آپ کی قریبی جو ہے وہ آپ کی پوزیشن یہ فی میلز کے لیے تو یہ ہی ہوتا ہے وہ قریبی کرتے ہیں ادھر بھائی میل کے لیے تھوڑا بہت جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے کیونکہ میل جو ہے وہ مینج کر سکتی ہیں تو یہ چھتیس پوزیشنز ہیں اب بات کر لیتی ہیں کیسے اپلائی کرنا ہے کیونکہ میں جو ہے وہ اس کی پوزیشن کی اوگر ویو دے چکا ہوں کوالیوکیشن کی حوالے سے بتا چکا ہوں تو میں ایک اور چیز یہاں پہ پہلے بتانا چاہتا ہوں اپلائی کرنے کا طریقہ شیئر کرنے سے پہلے کہ یہاں سے جو ہے وہ بہت سے ویورز ایسی ہیں یعنی کہ سیونٹی ایٹ پرسینٹ لوگ ایسی ہیں جو کہ ویڈیوز کو دیکھتے ہیں لیکن انہوں نے میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا اوکی ہو گیا تو نیچے ویڈیو کے آپ کو ایک چھوٹا سا ریڈ بٹن نظر آ رہا اسے پریس کرنا ہے آپ نے چینل سبسکرائب ہو جائے گا اور ساتھ میں جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو اوپر کلک کر کے جو ہے وہ نوٹیفکیشنز کو انیبل کر لینا ہے کوئی پیسے نہیں لگیں گے بلکل فری میں ہو جائے گا لیکن آپ فیوچر میں آپ کو بہت جو ہے وہ زوردہ سبٹریٹس میرے چینل سے ملتی رہیں گی اب اپلائے کرنے کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں سیمپل میں یہاں پہ جاتا ہوں ڈی ایس ڈوٹ او آر جی ڈوٹ پی کے نیشنل ٹیسٹنگ سرورز کی تھروں جو ہے یہ جوبز آناؤنس کی گئی ہیں یہاں پہ اوپن اپلیکیشنز میں آ جانے اب اینٹی ایس کا جو تھروں جو ہے وہ کافی چانسیز ہوتی ہیں کیونکہ یہ پی پی ایس کی طرح نہیں ہوتا اس میں نیگٹیو مارکنگ نہیں ہوتی آپ تکہ لگا سکتے ہو ٹھیک ہے تکہ لگ گیا تو اچھی بات ہے اگر نہیں لگا تو آپ کے مارکس کو جو ہے وہ مائنس نہیں کیا جاتا ہے یعنی نیگٹیو مارکس نہیں جاتے تو اس لیے اینٹی ایس کے تھوڑے وہ تیاری کر لی جائے تو بہت زیادہ چانسیز ہوتی ہیں کیا آپ کی جو ہے وہ جوب ہو سکتی ہے اب دیکھیں میں نے اوپن اپلیکیشنز کو اوپر کلک کیا تو مجھے پہلے نمبر پہ یہاں پہ مل گیا کورمنٹ اور پنجاب لٹریسن نون فورمل ایجوکیشن اس کو اوپر کلک کیا تو یہاں پہ اگر آپ ایڈورٹائزمنٹ ڈونلوڈ کرنا جاتے ہیں سیکنڈ والے پہ کلک کرو گے آپ نے اون لائن اپلائی کرنا ہے تو آپ نہیں یہاں پہ پہلے دیکھ لیں جی اپلائی کرنے کی آخری دی سترہ جنوری دوہزار بائیس ہے منڈے تک یہاں پہ تھرڈ والے پہ کلک کرتے ہیں جیسے میں نے کلک کیا میرے سامنے نیشنل ٹیسنگ سروس کا جو ہے وہ اوپن اپلائی کیسے کرنا ہے میں آپ کو فسٹی اوپر ویو دیتا ہوں اپلائی اس طرح ہوگا پہلے اون لائن اپلائی ہوگا جب آپ کا مکمل اپلائی ہو جائے گا اس کے اندر آپ کا پی ڈی اے فارم آ جائے گا اس کا اپنے پرنٹ لینے کہیں پہ کچھ سکی نیچر وغیرہ کرنے ہیں اپنے ڈاکومنٹس کون سے اٹیج کرنے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کرنے کے بعد آپ نے وزریہ ڈاک اپلائی کیسن فارم کو بیجنا ہوتا ہے سب سے پہلے اپلائی کرنے کا طریقہ کیا ہوگا سب سے پہلے طریقہ یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ سائن اپ کے اوپر آنا ہے صحیح ہے تو یہاں پر آپ نے اپنا cnac نمبر لکھنا ہے ٹک ہے پھر یہاں پر آپ نے پھر کنفرم cnac نمبر لکھنا ہے یہاں پر آپ نے اپنی پوسٹ کو سلیکٹ کرنا ہے کس پوسٹ کے لیے اپلائی کرو اس کو پھر کلک کرو گے یہاں سے آپ نے دیکھ لینا ہے ڈسٹرکٹرینر کہاں پہ ہے میں یہاں پہ دونڈ کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ پڑھائی جی ڈسٹرکٹرینر جس کا سکیل جو ہے وہ 16 ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے پاسورٹ کنفرم پاسورٹ سائن اپ کے اوپر کلک کر دینا ہے آپ کی یہاں پر ریجسٹریشن ہو جائے گی اب آپ نے اس طرف آنا ہے لوگ ان کے اوپر یہاں سے وہی پوسٹ آپ نے سلیکٹ کرنی ہے ٹکٹ ڈسٹرکٹرینر آپ نے اپنا cnac نمبر ایڈ کرنا ہے جو پاسورٹ لگایا تھا وہ لکھنے لوگ ان کر لینا آپ کے سامنے اپلیکشن فرم اوپن ہو جائے گا اب وہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے وہاں پر آپ نے جو ہے وہ آپ کی پرسنل انفرمیشن آئے گی جس میں آپ کا نام فادر نیم گارڈین آپ کا اڈریس وغیرہ آئے گا مطلب جو بیسک انفرمیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایڈیوکیشنل انفرمیشن آئے گی وہ آپ نے ایڈ کرنی ہے اگر ایکسپیرینس ہے تو وہ ایڈ کرنا ادروائز یہاں پہ ایک سال کے ایکسپیرینس کی ڈیوانڈ ہے اوکی ہو گیا اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے وہ جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ کا ڈرافٹ آ جائے گا کہ اس کی فی کتنی ہے فی وہاں سے ہی آپ کو پتا چلے گی کتنی ہے دیکھیں میں ایڈورٹائزمنٹ پر بھی آپ لوگوں کو دیکھ کے بتا دیتا ہوں کہ فی انہوں نے بتا ہی ہوئی ہے کتنی ہیں یہاں پہ دیکھ لیں یہاں پہ دیکھیں بھی ہوتی ہے لیکن اس سے زیادہ NTS کی فی نہیں ہوتی اوکی اس طرح آپ نے جو ہے اون لائن اپلائی کر دیا آپ کا فرم آپ کی سامنے آ جائے گا اس کو آپ نے جو ہے وہ اس کا پرنٹ لے لینا ہے اس کے اوپر جتنے بھی سگنیچر وہ بغیرہ سب کرنا ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے اپنی فی پی کرنی ہے بینک میں اریجنل اس کے کوپی آپ کے پاس رہ جائے گی کینیڈڈ کوپی ٹھیک ہے ایک بینک والے کوپی رکھ لیں گے اس کے بعد جو ہے وہ ایک کوپی آپ نے جو اریجنل NTS کو جانی ہے وہ آپ نے ساتھ میں فرم کے اٹیش کرنی ہے اس کے ساتھ آپ نے اپنی سی این ایس کی کوپی اٹیش کرنی ہے اس کے بعد آپ نے دو میسیل اٹیش کرنی ہے آپ نے تمام ڈاکومنٹس اٹیش کرنی ہے ٹھیک ہے ماسٹر ایجوکیشن بیس پر اپلائے کر رہے ہو تو ماسٹر کی ڈگری یا ٹرانسٹریپ ایڈ ہوگی اس کے بعد جو ہے آپ نے ایمیڈ بیس پر کر رہے ہو تو ایمیڈ کی ہوگی اگر آپ کسی بھی اور سبجیکٹ میں ماسٹر کیا ہوا ہے لیکن ساتھ میں بی ایڈ کیا ہوا ہے تو وہ آپ نے ساتھ میں اٹیش کرنی ہے اور بزری یا ڈاک آپ نے اس کو بیس دینا ہے کہاں پہ بیچنا ہے یہ دیکھیں جہاں پر آپ کو مل جائے گا جی نیشنل ٹیسنگ سربہ پاکستان پنجاب لیٹریسی پروجیکٹ نائنٹی سٹریٹ نمبر فور سیکٹر ایچ ڈیش ایٹ سلیش ون اسلام آباد ٹھیک ہے میں اس کو ہائی لائٹ ایک بار کر کے دے دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کسی قسم کی کنفیجن نہ ہو یہ دیکھیں یہ جو جس کے اندر اس بوکس کے اندر جو ہے نا میں اگین آپ کو کر دیتا ہوں کلر چینج کر کے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ جو اندر لکھا ہوئے لائن یہاں پر آپ نے جو ہے وہ اپنا اپلیکیشن فارم اکمل ڈاکومنٹ سٹیائج کر کے بیجنا ہے ٹھیک ہے ویورز آپ کا اپلیکیشن فارم سترہ جنوری منڈے والے دن جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ میں پہنچ جانا چاہئے ٹی سی ایس کے تھرو بیجو لیپرڈ کوریئر کے تھرو بیجو جیسے بیجنا ہے پاکستان پوسٹ آفیس کے تھرو بیجو زیادہ بہتر ہے آپ کا خرچہ کم آئے گا اور چوبیس گھنڈے کے اندر آپ کا اپلیکیشن فارم پہنچ بھی جائے گا وہ کیوں ہو گیا یہ کنفرم ہے پاکستان پوسٹ آفیس کے سرورس کافی اچھی ہو چکی ہے تو ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں میرے چینل ایڈیوکیشن اپوٹیٹس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید آنے والی جوب اپوٹیٹس کے نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ میں آپ کے لیے نیکس ویڈیو لے کر دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ